ہم بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ہنڈرڈ ایمیل آئل لے لیا تھا اور جب ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو گیا تھا تو اس میں میں نے تین میڈیا مکار کے پیاج باریک چاپ کر کے ڈال دیئے تھے اب اسی کے ساتھ ڈال دیئے ہیں میں نے دو تیج پتہ چار لونگ اور چار کالی مرچ ساتھ میں دو چھوٹی الائچی ہری والی اب جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی پیاج ہماری ہی تب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن اور لسن ہم دیکھئے کلیاں ڈال رہے ہیں چھیل کے اس کے بعد چاپ کیے ہوئے ہم ٹاماٹر ڈال رہے ہیں اور دیکھئے ٹاماٹر کو ہم نے بلکل باریک چاپ نہیں کیا ہے میڈیم تک ہی رکھا ہے اسی طرح سے آپ کو ٹاماٹر کاٹ لینا ہے ابھی دیکھئے تقریباً دو منٹ کے لیے ہمیں اسے اسی طرح سے پکانا ہے دو منٹ میں ہمارے انین پک گئے تھے دو منٹ میں ہمیں ٹاماٹر اسی طرح سے میلٹ کر لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے مسالوں میں میں ڈال رہی ہوں لال مرچ پاوڈر نمک سوادہ نسار دو چمچ دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں میں ایک چمچ حلدی پاوڈر اب یہ ساری چیزیں جب ہم ڈال لیں گے پھر سے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہ جو سبجی ہے نا یہ مجھے بہت ہی جلدی بنانی تھی کیونکہ گیسٹ گھر پہ آنے والے تھے اور سب سے پہلے بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر یہ جو چکن ہے اس میں بھی برف جمی ہوئی تھی میں چکن کو اچھے سے واش کر کے اور نمک لگا کے اسے فریز میں لگ دیتی ہوں ابھی دیکھئے جو چکن ہے ہمارا ایک دم برف بنا ہوا ہے اس کے اوپر ڈالیں گے چکن سکسٹی فائیو مسالہ یہ ڈال کر اس کو اچھے سے اس طرح سے سپریڈ کر دیں گے ابھی دیکھئے چکن پہ برف ہے اور برف کے ساتھ ہی ہم اس کو کوک کر رہے ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں تھا کہ میں اس کا جو برف ہے میلٹ کروں تو میں نے اس طرح سے اسے بنایا ہے یقین مانی ہے بہت جوسی بنے گا ٹیسٹی بنے گا ابھی دیکھئے دھکن لگا دیں گے دھکن لگانے کے بعد ایک سیٹی لگوا ہی اور ایک سیٹی لگانے کے بعد دیکھئے جو چکن ہے اس میں سے برف تقریبا ہماری چلی گئی ہے میلٹ ہو گئی ہے اور پانی بھی کتنا زیادہ بچا ہوا ہے اب ہم اسے پکانا ہے جب تک اس کا پانی اچھے سے جل نہ جائے تب تک ہم اسے پکائیں گے تو اس پانی کو جلنے میں تقریبا دو منٹ لگے تھے تو تقریبا دو منٹ میں پانی اچھے سے گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے جو پانی ہے وہ گاڑا ہو گیا ہے اور چکن جو ہے ہمارا تقریبا 70% تک کوک ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے اس میں کلر آ گیا ہے اور چکن ہمارا 70% کے آس پاس پک کے تیار ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اسے اچھے سے دو منٹ کے لیے اور پکنے دیں گے ڈھککن لگا دیں گے اور دو منٹ کے لیے اور پکنے کے لیے رکھ دیں گے اسی طرح سے میڈیم آج پہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا کسوری میتھی اور کسوری میتھی ڈال کر ہم اسے تقریبا 2 منٹ کے لیے اسی طرح سے پکنے دیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے اب دیکھ لیتے ہیں ہمارا چکن کیسا ہے تو چکن ہمارا دیکھئے بہت اچھے سے پک رہا ہے پانی بھی اس نے اچھے سے چھوڑ دیا ہے اور جو پیسیز ہیں بہت اچھے سے گل گئے ہیں اسی سٹیج پر ڈالیں گے ہم ایک کٹوری دہی اور دہی ڈالنے کے بعد ہم اسے تقریبا 2 منٹ کے لیے اسی طرح سے چلاتے ہوئے پکائیں گے جب بھی آپ دہی ڈال رہے ہیں چکن میں تو ایک بات کا دھیان رکھئے گا جو دہی ہے روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے دوسرا دہی جو ہے جیادہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کھٹی دہی لیتے ہیں تو جو چکن ہے وہ آپ کا کھٹا کھٹا بنے گا اور آپ کو بالکل بھی اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھئے گا اب یہ دیکھئے جو چکن ہے ہمارا وہ پکنا شروع ہو گیا ہے دہی ہماری اچھے سے پکنے شروع ہو گئی ہے اسے لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں تب تک پکانا جب تک کہ دہی میں ایک اوبال نہ آ جائے اب ایک اوبال آ گیا تھا اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا سا پانی اور پانی میں نے دہی والی کٹوری میں ہی لے کر ڈال دیا تھا جسے کی دہی بھی اس میں سے ہٹ گئی تھی تو یہ دیکھئے بہت اچھے سے ہمارا جو چکن ہے وہ بند کر تیار ہو گیا اب ڈالیں گے اس میں کشمیری لال مرچ جس کے ڈالنے سے کیا ہوگا چکن کا جو کلر ہے بہت اچھا آئے گا ایک دم سے ریڈ والا کلر اس کا آئے گا اور یہ دیکھئے چھٹ پٹ سے ہمارا جو چکن ہے تقریبا 20 سے 25 منٹ میں بند کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ اسی طرح سے چکن بناتے ہیں تو وہ کھانے میں بھی بہت ٹیسری لگتا ہے اور جلدی سے بند کر تیار ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کے گھر گیسٹ آئے تو بلکل بھی نہ ڈیریے گا اس طرح سے آپ چکن بنا سکتے ہیں بہت جلدی اور جوسی چکن بند کر تیار ہوتا ہے اور آپ اپنے گیسٹ سے بھی واہ واہی لے سکتے ہیں اپنے کھانے کی سو فرنس پسند آئے تو ویڈیو لائک شیئر سسکرائب کریں